اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریسٹورینر سٹائل ہریالی چکن کی ریسی بھی یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور اگر سے آپ بہت زیادہ مسائلے تیل اور نونویج کھانے کے موڑ میں نہیں تو آپ بہت ہی دیسٹی اس لائٹ مسائلے والے چکن کی ریسی بھی کو ضرور ٹرائی کریں اور یہ کافی ایزیلی بن جاتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈنٹس چکن کے لیے ہمیں ایک کلو چکن چاہیے اس کے حساب سے ہماری پاس 4 ٹیبل سپن گھر کی نکلی بھی ملائی ہے 200 گرام دہی ہے دو میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے ہلکا سا گولڈین براؤن کرنا ہے دار کلر بلکل نہیں ہونے دینا ہے ورنہ اس کے کلر پر فرق پڑ جائے گا اور اس کے بعد یہ کرسپی نہ ہو تو اسے گرینڈر میں ہلکا سا کریش کر لیں تھوڑے سی کھڑے مسالے ہیں جن میں دو سنے میسٹی کا ٹکڑا ہے تھوڑے سی جاویتری کا پھول ہے چھوڑا سا تین لاؤنگ ہے تین ہری لائچی ہے آٹھ دس کالی میچ کے دانے ہیں چار ٹیبل سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ہے تھوڑے سی ڈرائی فوٹس ہیں یہ ناریل کے کٹنگ لی ہے قریب تین ٹیبل سپون 6-7 بادام ہے اور دو ٹیبل سپون ہمارے پاس خربوجے کے بیج ہے یہ ڈرائی فوٹ آپ آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ صرف ہماری گریوی کو اچھا سا تھکنیس اور ٹیسٹ کے لیے ہے اور اس کے بغیر بھی یہ اچھا بن جائے گا پورڈر مسالوں میں ہمارے پاس 1.4 ٹیسپون ہلدی پورڈر ہے 2 ٹیسپون ہمارے پاس دھنیا پورڈر ہے 1.5 ٹیسپون کالی میرچوں کا پورڈر ہے اور 1 ٹیسپون ہمارے پاس گرم مسالہ ہے ہریالی سی کا نا تو اس میں ہمارے پاس بہت ضروری چیز ہے کی ہمارے پاس تھوڑا دھنیا جائے گی میجرنگ کپ سے آپ بھر ہیں تو یہ ایک کپ دھنیا ہے قریب ایک کپ پدینک ہے اور گیارہ ہری میرچے تو اس میں لال میرچے نہیں ہیں تو صرف گیارہ ہری میرچے آپ نے ٹیسٹ کے ساپ سے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں صرف گیارہ ہری میرچوں کا استعمال نہیں کریں گرین میرچے اس لیے ہم نے گیارہ لیئے تو بس اتنی سوال ہے آئیے ہمارے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے 50% گھی اور 50% آئل کا استعمال کیا ہے آپ اپنے حساب سے صرف گھی یا صرف آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کھڑے مسالے اپنے ڈال دیں گے 30 سکنڈ کے لیے اگر آپ کے پاس پیاس فرائی نہیں ہے تو اس پوائنٹ پر آپ سب سے پہلے پیاس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد اسے نکال لیں گے یا پھر اسی میں چھوڑ دیں لیکن پیاس کو باریک آملیٹ کٹ کٹ لیں اگر آپ کو چھوڑنا ہے تو اگر آپ کو باہر نکالنا ہے تو آپ کٹ 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 کے باہر نکال لیں اسے بعد میں اسے پیسس کے ڈال دیں مسالے اچھے سے سوٹے ہو گئے ہیں اب اس میں ہم چکڑ ڈالتے ہیں اور اسے تھوڑا سا چلوکھ اٹھے ہیں اس کا کلر چین ہونے تک اگر چینج ہونے تک ہم نے اسے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا ادھا ریسن کا پیسٹ اور اس کو اچھے سے بھول لیں گے ادھا ریسن کا اچھا سا کچھا پن دور ہونے تک اور اچھے سے پورا پانی اس کا خوشک ہو جانے تک پودینہ اور دھنیا ہم ایک گرینڈر میں ڈال کے اس کو اچھے سے باریک پیسٹ بنا لیتے ہیں ہم انجن سب کا بھی پیسٹ بنا لیتے ہیں باریک سے دیکھیں جب ہمارے ڈائی فوز اچھے سے پیسٹ بن جائے تب اسی میں ہم اپنی پیاس کو ڈال کے ایک دردرہ سا پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے دردرہ سا کرنا ہے بہت زیادہ باریک کریں گے تو چکن کے لیے اچھا نہیں ہوگا روگان ورہا لے کے ڈوب جاتی ہے پیاس اس کے ساتھ ہمارا چکن بھون رہا ہے قریب ایک منٹ سے اب ہم اس میں یہ مسالے بھی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آدھا منٹ ہمارا بھونیں گے ہمارا لیسن کا سر جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور ہماری یہ پورڈر مسالے بھی بھون جائے گے ساتھ میں ہائی فریم رکھیں گے آٹھ دو سیکنڈ پورڈر مسالے بھی اچھے سے بھون گے تو اب ہم اس پر ڈال دیں گے اپنی دہی اور ڈالیں گے یہ کریم اور اچھے سے مکس کریں گے فریم کو لو کر دیں گے کیونکہ ابھی ہم نے دہی ڈالا ہے دہی فٹنی نہیں چاہیے دیکھیں ہماری دہی میں اچھے سے بھائل آنے لگا ہے اب ہم اپنا یہ پیسٹ ڈال دیں گے جو ہم نے دھنیا پتینا مرچوں کا پیسٹ ناک رکھا تھا اب اس میں کافی پانی ہو گیا ہے اس کو ہم ہائی فریم پہ پہلے اچھے سے بھائل آنے لگے دیکھیں یہ ہائی فریم پہ اچھے سے بھائل آ گیا ہے اب ہم اپنے فریم کو میڈیم کر دیں گے لو نہیں کریں گے اور میڈیم فریم ہے کیونکہ اس میں کافی پانی ہے اس کو پانی کو خوشک بھی کرنا ہے اور چکن کو بھی گلانا ہے تو چکن تو ہم بعد میں بھی پانی بڑھا گے گلا سکتے ہیں لیکن چکن ہمارا زیادہ سوفٹ ہو جائے گا تو اچھا نہیں ہے اس کی بوٹیاں ٹوٹ جائیں گے تو اسے ہم میڈیوم فلم پہ پکائیں گے پانی خوشک ہونے تک لگا دیں گے ابھی کرید دس منٹ سے یہ میڈیوم فلم پہ پک رہا ہے ہم نے اس میں بیچ میں تھوڑا سا چیک کیا تھا اب تھوڑا پانی اس کا کم ہونے لگا ہے ہم نے اس میں دو بے لیف ڈال دی ہے جو ہم نے آپ کو ابھی دکھایا نہیں تھا اب اس میں تھوڑا پانی رہ گیا ہے آپ کوک ہو گیا ہے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے پہلے سے ڈال دیں گے تو شاید ہمارا چکن زیادہ سوفٹ ہو جائے جلدی سے اس لئے ہم نے ابھی آدھا کوک ہونے کے بعد اس میں نمک ڈال دیا ہے اب ہم اسے کھلا پکائیں گے کیونکہ بار بار لیٹ لگانے سے ہو سکتا ہے ہمارا چکن ڈر ہے کہ زیادہ چور نہ ہو جائے دیکھیں اب اس کا پانی خوشک ہونے لگا ہے تو اب ہم اس کو ہائی پلن کر کے اسے اب ہم ہون لیتے ہیں کیونکہ چکن ہمارا قریب گل بھی گیا ہوگا اور مسالے بھی ہمارے اچھے سے کوپ ہو گئے ہوگے چکن ہمارا بہت ہی اچھے سے بھون گیا ہے بلکل تیل سپریٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس پہ یہ مسالے ڈال دیں گے جو اپنے ڈرائی فوڈ اور پیاس کا پیاسٹر ہونے بنا کر رکھا تھا تھوڑا سا اسے مکس کریں گے اب دیکھیں اس میں ہم اپنی پانی کی تھکنس تھوڑا عجیس کرتے ہیں کتنی ہم کو گریبی چاہیے اور ہمارے حساب سے چکن ہمارا جب وہ پانی سے ڈیپ ہو جائے تو اتنی ہماری گریبی ہونیتا ہے کہ ہمارے سارے چکن گریبی میں ڈیپ ہونے جائے بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کی لیٹ کور کر دیتے ہیں اور ہم پاس میٹ تھوڑا لو فلیم پہ پکا لیتے ہیں آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں پانچ میٹ کریب ہو چکا ہے پاس سے سات میٹ ہو چکے ہیں ہے اس کا کسوری میتھی کا وہ ہم ڈال دیتے ہیں اسے ہم نے اچھا سے روش کر لیا تھا اب اس کا ہلکوں سے ہاتھوں سے کرش کر کے ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا جاویتری لائچی کا پروہ ڈالیں گے خوشبوں کے لیے کیونکہ آپ کو بہت اچھے تیز کرنا چاہیے ہارا والا تو آپ اس ڈرائی فورڈ کو آوائٹ کیجئے گا یا تو کوئی ایک چیز تھوڑی سی ڈال دیجئے گا ڈرائی فورڈ سے تھوڑا سا وائٹنس آ جاتی ہے زیادہ ہارا نہیں رہ جاتا ہے دیکھیں اچھے سے سٹیر کریں گے اور اسے رشاوٹ کریں گے موسیقی یہ آسان ریسیپی ہمارے بن کے تیار ہے تو ضرور بنائیں اور فیڈبیک دیں ریسیپی ہماری پسند آئے تو ہمارے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اپنا خیار لکھیں ہمیں اپنے دعا ہم یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی